بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آدھا لیٹر دودھ لیں اور اس میں کھانے کے دو چمچ خالص شہد ڈالیں اور پھر کسی برتن میں دودھ کو ڈال کر پندرہ بیس منٹ تک اچھی طرح جوش دیں اُبالیں اور پھر برتن کو آگ پر سے اتار لیں اور نیم گرم حالت میں یا دودھ جب تھنڈا ہو جائے تو اس وقت دودھ کو کسی گلاس کے ساتھ یا کسی اور برتن کے ساتھ تقریباً ایک سو مرتبہ پھینٹیں تو دودھ کو جب اس طرح سو مرتبہ آپ پھینٹ لیں گے اور پھر اس کو استعمال میں لائیں گے تو یہ دودھ جو ہے یہ بہت زیادہ مکوی تصیر والا ہوگا مکوی اس آف اس میں پیدا ہوں گے دودھ ویسے بھی ایک مکمل گزا ہے ہر طرح کی تقریباً ویٹامینز منویلز وغیرہ اس میں موجود ہوتے ہیں لیکن یہ عمل جو میں نے بتایا ہے اس کے بعد اس عمل کے بعد اگر دودھ آپ ہی استعمال کریں گے تو یہ دس پندرہ دنوں کے اندر اندر ہی اس کی جو خصوصیات ہیں اس کے جو مفید اثرات جو ہیں وہ واضح طور پر محسوس ہوں گے خون کی کمی دور ہوگی جسم طاقتور طوانہ محسوس ہوگا قوت مدافعت بڑھائے گا یہ دودھ بچے بڑے خواتین مرد ہر ایک کے لیے یہ ایک بہت مفید ایک مشروب ایک صحت افضاء ایک غزاء دوائی کے طور پر کام کرے گا اس کے اسعمال سے چھوٹے موٹے امراض جو ہیں وہ ویسے ہی رفع ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں اور یہ دودھ چونکہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے شہد میں ویسے بھی شفاہ ہے اور یہ دودھ اور شہد کا مرقب جو ہے اس کو آپ اگر استعمال میں لائیں گے تو اس کے استعمال سے قوت مدافعت بہت بہتر ہو جائے گی اور امراض سے بچاؤں میں مدد ملے گی جسم طاقتور طوانہ محسوس ہوگا کمزوری وغیرہ دور ہوگی تمام جسمانی اضاء جسمانی قواہ جو ہیں وہ بہتر کارکردگی دکھائیں گے بچے بڑے خواتین مرد ہر عمر کے افراد یہ دودھ جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت مفید خصوصیات رکھتا ہے اور آنکہ یہ اتنا ہی دودھ آدھا لیٹر دو چمچ شہد ڈال کر اگر ویسے پی لیں تو یہ جو دودھ کو پھینڈ کر پینا جو ہے ایک سو مرتبہ اس جتنی وہ خصوصیات وہ تصیر طاقت اور توانائی کا حامل نہیں ہوگا یہ جو دودھ کو پھینڈ کر پینا یہی ایک اس کی خصوصیات دودھ کی بڑھانے والا ایک عمل ہے دس پندرہ دن کے اندر اندر انشاءاللہ بہت مفید نتائج دے گا جسم کو طاقتور طوانہ بنائے گا بچے جو ہیں چھوٹی عمر کے ان کی وہ نشون ماہ کو بہتر بنائے گا تو یہ آدھا لیٹر دودھ چاہے آپ سارا دن میں ایک مرتبہ پی لیں دو مرتبہ پی لیں یا بچے جو ہیں وہ تھوڑی مقدار میں اس کو استعمال کر لیں خواتین یا بڑے افراد جو ہیں وہ اب ضرورت کے مطابق حسب منشا دودھ جو ہے وہ اس کو استعمال کر لیں تو انشاءاللہ ہر عمر کے افراد کے لیے یہ ایک مفید صحت بخش صحت افضاء ایک مشروب ثابت ہوگا تو اس کو استعمال ملائیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں شکریہ